کہتے ہیں جی کہ کیا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا یہ فتوہ ہے کہ جندگی میں ہر بندہ ایک دفعہ زور سے نواز میں آمین کہے اور ایک دفعہ رفیہ دین یہ ان کا کوئی فتوہ نہیں ان کا فتوہ دفعہ دین کے خلاف ہے وہ دفعہ دین کے قائل ہی نہیں ہے اور آمین بلجہر کے بھی قائل نہیں ہے چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے آمین اللہم مستجب یا اللہ دعا قبول فرماؤ اور دعا کے لیے قرآن کا یہ فلسفہ ہے اور فیصلہ ہے کہ ادعو ربکم تضرعن و خفیہ دعا ہمیشہ آجدی سے اور ایسترگی سے مانگ اسی لیے فقہ نے لکھا ہے کہ طبعہ میں یہ لوگ جو شور کرتے ہیں دعا مانگنے میں پانچ پاندہ سوزارے مل کے ایک آدمی آگے کتاب لے کے پڑھ رہا ہے یہ بیدت ہے نجائز ہے خود بھی چیخ چیخ کے اور زور زور سے دعا کرنا طبعہ میں نجائز ہے دعا کا تو فلسفہ یہ ہے کہ تیرے بندے اور اس کے رب کے درمیان میں آہستہ کہیں تو امام صاحب تو آمین بل جار کہ قائل ہی نہیں ہے پھر فتوے کا کیا معنی ہے اور اسی طرح رفعہ ادین کے بارے میں بھی وہ قائل نہیں ہیں وہ عمل کرتے ہیں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی اور فقہائے صحابہ میں ہیں یعنی کبھی کبھی حضرت عبداللہ کے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جو میرا عبداللہ کہہ دیتا ہے نا میں بھی راضی ہوں میرا رب بھی راضی ہوں تو اتنا بڑا آدمی ہے انہوں نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا میں تمہیں حضرت کی نماز پڑھ کے دکھاؤں صحابہ نے کہا کے دکھاؤں تو آپ نے جب نماز پڑھی تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے پھر رفعہ ادین نہیں کی اور کہا یہی حضرت کی حضرت کی نماز اور ایک اور بات بھی ایک تو یہ ہے دل سے بغض نکال دے جو رفعہ ادین کرتے ہیں ہمارے بھائی کوئی بات ہی ٹھیک ہے ان کا بھی ایک حدیث پر عمل ہے اور جو نہیں کرتے ہیں ان کا بھی ایک حدیث رسول پر عمل ہے اس میں جگڑے کی کیا ضرورت ہے اصل میں منشاء خداوندی یہ ہے کہ میرے محبوب نے جو عمل زندگی میں کیا ہے نا وہ کیا متک زندہ رہے یہ منشاء الہی ہے رفعہ ادین کیا ہے کرنے والے بوجود ہیں نہیں کیا نہ کرنے والے بوجود ہیں آمین دور سے بھی کہی ہے بوجود ہیں آجتہ بھی کہی ہے بوجود ہیں باقیدہ حدیث میں ہے اخفہ بہا سوتا ہو آپ نے آجتہ کے اگر دلائل کی روح سے دیکھا جائے نا بغیر تعصب کے اسی لیے کسی نے کہا ہے نا جی کہ تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی افسی تھیرے محبت کی نگاہوں میں تو زنگی محجبی تھیرے ہم جب بغض میں آ جاتے ہیں نا برا میں مسئلہ تھا مدینی آتا زدہ آ جاتی ہے اصل میں آپ دیکھیں کہ کوئی حدیث کی کتاب کھول رہے ہیں مثلا سنن الترمزی ہے آسان السنن ہے اعلاء السنن ہے یا اور بھی کتابیں ہیں تو محدثین کا ایک طریقہ ہے کہ رفعہ ادین کا جہاں حدیث ہے وہ بھی باب باندھا ہے اس کے بعد رفعہ ادین نہ کرنے کا باب بھی باندھا ہے تو سمجھا کریں یہ فقہ ہے محدثین کی کہ جو باب بعد میں باندھا ہے وہ پہلے کو منصوب کر دیتا ہے آپ ساری دنیا کی حدیث کے کتابیں یہ دکھا دیں کہ رفعہ ادین کرنے کا باب بعد میں ہو اور نہ کرنے کا پہلے ہو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اصل کی جو ہے وہ دفعہ ادین نہ کرنا تیسری جی دیئے ہیں کہ نماز سکون کا نام ہے حرکت کا نام نہیں ہے بس جو اجازتیں وہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ نماز میں کھلتے ہو لیکن بارحال گنیادی بات یہ ہے کہ کسی سے بغض نہ رکھا کریں نفرت نہ کیا کریں وہ بھی اپنے ایک امام مجتحد کے قول پر عمل کر رہے ہیں لیکن ہمیں سچی بات یہ ہے بغیر کسی تاثر کے کہ اگر فقہ میں نظر ڈالیں اب امام شافی نے سچ کہا ہے کہ الخلق و کلہم ایالن فقر یبی حنیفہ کہ اللہ کے مغلوق جو ہے نا بچے ہیں فقہ میں ابو حنیفہ کے سامنے جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں اور ویسے بھی خدا کی شان ہے کہ امام شافی جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں محمد ابن حسن شہبانی کے شاگرد اور امام عامد رحمباند امام شافی کے شاگرد ہیں وہ تو شاگردوں کے شاگرد ہو گئے ہیں اس لئے کسی پر اعتراض نہ کیا کریں اور اپنی طرف سبھی مسئلے نہ گھڑا کریں